ہلو تمام دوستوں کو اور آج دہ ہارٹ ایشو کا سیونٹی فرس اپیسوڈ ہے دوستو پچھلے تین دن سے مسلسل گلگت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو ٹیمپریری ایمپلائیز ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز وہ مسلہ دار بارش کے باوجود اور ویدر آپ کو پتا ہے کہ بہت خراب ہے آج کل وہاں پہ گلگت میں اس کے باوجود وہ مسلسل چیف سیکٹری کے دفتر کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں اور کل جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں انہوں نے چیف سیکٹری کے دفتر سے لے کر گھڑی باغ تک جلوس بھی نکالا اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیمپریری ملازمین ہیں ان کو پرمنٹ کیا جائے اور یہ آلریڈی گلگت بلتستان اسمبلی میں یہ بل پاس ہو چکا ہے لیکن اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی پروٹیسٹ کے یا بغیر کسی ریلی کے وہ گلگت بلتستان یا پاکستانی اوکوپائیڈ جمہو کشمیر میں گزرتا ہو میرپور کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہاں پہ انکروچمنٹس کی وجہ سے پیومنٹس جو ہیں ان پہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہے لوگ ٹرافک کے ساتھ ہی سڑک پہ چلتے ہیں اور کتنا یہ ڈینجریس ہے لوگوں کے لیے بھی اور ٹرافک کے فلو میں بھی جو ہے وہ کتنی رکاوٹ آتی ہے اس سے اس کے علاوہ گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہیں میوزپل کارپریشن کا سسٹم ٹوٹلی فلاپ ہو چکا ہے فیل ہو چکا ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور میں نے اپنے ٹوٹر پہ بھی یہ تصویریں جو ہیں شیئر کی ہیں جو میرپور کی سڑکوں کی اور پھر میں نے کچھ آزاد کشمیر کی سڑکوں کی بھی تصویریں شیئر کی ہیں ٹوٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس وقت سڑکوں کا سسٹم جو ہے ٹوٹل کلیپس ہو چکا ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بلوکیڈز ہو چکی ہیں ویسے منٹیننس نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور مڈ روڈز ہیں جس کی وجہ سے بہت مشکلات ہیں لوگوں کو عام لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کی اس کے علاوہ جو ہے وہ غزر میں جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں پہ جو ہے وہ درجن و دہات جو ہے ویلیجز وہ زیر آب آ چکے ہیں اور کوئی وہاں پہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کے کوئی لوگ وہاں پہ ابھی تک تو نہیں پہنچے میری جو اطلاع اس کے مطابق اسی طرح کہو کوٹ جو ہے وہاں پہ بھی آٹھ ٹوبر سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عوام وہاں پہ مظاہرے کریں گے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے شہر کی حالت بھی کافی خراب ہے میں ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج مظفر آباد میں ایک فینرل ہوا یعنی کہ جنازہ اور یہ جنازہ تھا لیفٹیننٹ ناصر خالد کا ناصر خالد کی تائناتی وزیرستان میں ہوئی تھی اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ایسے ہوئی کہ ان کا پاؤں آ گیا ایک مائن کے اوپر اور وہ مائن بلو ہوئی جسے ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی اب یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ یہ مائنز بھی خود فوج نے ہی دبائی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ناصر خالد جو ہیں لیفٹیننٹ ان کی ڈیوٹی جو ہے مائن کلیرنس پہ لگائی ہو کیونکہ جہاں جہاں سے فوج قبضہ کر لیتی ہے علاقوں پہ اور اپنا وہ جمع لیتی ہے سکہ وہاں پھر یہ مائنز جو ہے ان کو نکالتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے جو ہے وہ فوج کے ہی کیے کی سزا ہمارے ایک مظفر آباد کے جموال کو بھگتنی پڑی جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے میں آپ کو یہ ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا آرٹیکل بھی میرا چھپا تھا کل پرسوں بھی چھپا کل بھی چھپا تھا جس میں میں نے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوہ کی جو پراپرٹیز اور فورن کنٹریز میں جو ان کے بزنسز ہیں ان کے بارے میں جو رپورٹ احمد نورانی کی چھپی ہے اس کے بعد انہوں نے جو استیفہ دیا وہ پرائم ایسٹر مران خان کو تو وہ کل بڑا تھا کہ جی بڑی بات ہے کہ فوجی جنرل نے استیفہ دے دیا لیکن وہ پھر بھی سی پیک کے جو کہ سکسٹی بلین سے بھی زیادہ کا پروجیکٹ ہے سکسٹی بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا پروجیکٹ ہے اس کے وہ چیئرمن رہیں گے لیکن انہوں نے ایز ایس پیشل ایڈوائزر انفرمیشن ٹو پرائم ایسٹر استیفہ دے دیا ہے تو تازہ خبر بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ استیفہ منظور نہیں کیا اور ان کو کہا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں اور عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوہ نے ان کو جو وضاحت کی ہے اور جو ثبوت فراہم کیے ہیں عمران خان صاحب کو وہ دیکھنے کے بعد وہ سیٹسفائی ہیں لیکن میرا قیال ہے وہ جو ثبوت ان کو عمران خان نے دیکھے ہیں یا جو وضاحت کی ہے وہ میڈیا پہ بھی آنی چاہیے بھئی ہمیں بھی بتاؤ نا کیا ثبوت دیا ہے اس نے منی ٹریل دیا ہے کیا دیا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ زبانی کلامی پہ ہی وہ پرائم ایسٹر جو ہے سیٹسفائی ہو گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوج جو ہے فوج فوج ہے بھئی پاکستان کی فوج جو ہے نا اسی کی حکمرانی ہے اسی کا ڈنکہ بجتا ہے اسی کا سکہ چلتا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور شیر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ جو چائنہ ہے وہاں پہ جو انر منگولیا ہے جو چائنہ کے قبضے میں ہیں وہاں پہ بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں اور ان پروٹیسٹ کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ نے ان کے جو ایڈیوکیشن کا میڈیم تھا اس میں میانڈرین کو کمپلسری قرار دیا ہے اور میانڈرین جو میانڈرین جو ڈائلیکٹ ہے اس کو اور جو آہ وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو کلچر ہے ہماری لنگویسٹک جو ہیریٹیج ہے اس کو چائنیز تباہ کر رہے ہیں تو مجھے ایک دم میرے ذہن میں جمہو کشمیر آ گیا کہ دیکھو یار ایک طرف چائنہ ہے جو دنیا جو اپنے انڈیجنس جو لینگویجز ہیں ان کو کرش کر کے اس کے اوپر خان ڈومینیٹ میانڈرین لینگویج کو ایمپوز کر رہا ہے اور دوسری طرف ہماری موڈی سرکار ہے جو ڈائیورسٹی کو اور زیادہ ہوا دے رہی ہے اس کو ترقی دے رہی ہے اس کی عبیاری کر رہی ہے اور جمہو کشمیر میں انہوں نے کیابنٹ نے اپروف کیا ہے یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے کہ دوگری کشمیری زبانیں جو ہیں یہ دو اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے انگلیش ہے اور ہندی ہے اردو تو پہلے سے ہی تھی تو ڈوگری اور کشمیری کو بھی جمہو کشمیری کی جو ہے یونین ٹیریٹری کی آفیشل لینگویج یعنی سرکاری لینگویج کا درجہ دیا جائے تو کتنا بڑا کانٹراسٹ ہے ان دو ملکوں کے اندر کہ موڈی سرکار یہ سمجھتی ہے بھارتی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے انگویسٹک ہیریٹیج ہے اس کو زندہ رکھنا کتنا ضروری ہے ہندوستان کی ڈائیورسٹی کے لیے اور جو موڈی جی کہتے ہیں نا کہ ون نیشن وہ ون نیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں آپ بیسیکلی انڈین اوریجن سے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا انڈیجنس لوکلائزڈ جو کلچر لوکلائزڈ جو آپ کی ثقافت ہے وہ بھی اتنی ہی قابل قدر ہے جتنی کہ ایک ہندوستان کا ایک جو ہے وہ یونائٹڈ ایک نیشنلسٹ ایک پیٹریارٹک جو جذبہ ہے وہ ہے تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا دین اچھا گزرے گا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ مجھے اجازت اپنا بہت سارا